بھائی عباد صاحب نے اس مشاعرے کو سجایا ہے میں چاہتا ہوں کہ اب بغیر کسی تاخیر کے اگلے شاعر سے ملاقات کی جائے اور شاعر وہ جس کے غزل اور جس کی گیتوں کا جادو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے مشاعروں میں سامعین کے سر چڑھ کر بولتا ہے چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ بھائی گر مدد مقابل ہے تو حیرت کیسی دوستو جنگ کے میدہ میں مروت کیسی گھر کی دیوار میں خود تم نے کیے ہے سوراخ اب کوئی جھاک رہا ہے تو شکایت کیسی اس لہجے کی ترجمانی کے لیے میں جناب منظر بھوپالی سے گزارش کر رہا ہوں جو تشریف لائے جناب منظر بھوپالی جن کی بڑی محبتیں آج کے مشاعرے کے انعقاد میں شامل حال رہی ہیں جناب محمد عباد صاحب ایڈوکیٹ کو انہوں نے پل پل جس طرح سے اپنے مشوروں سے نوازا ہے جس طرح سے شورہ اکرام کو آج کے مشاعرے میں یہاں جمع ہونے پر مجبور کیا ہے اس کے لیے میں جناب منظر بھوپالی کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم اپنے کلام سے نوازے حضرت یہ مشاعرہ بہت خوبصورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ لفلو کا ایک یہ تاریخی مشاعرہ ہے جس میں شروع پال یادو صاحب تشریف فرما ہے احمد حسن صاحب تشریف فرما ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ پوری دنیا نے اور خاص طور سے ہندوستان کے لوگوں نے ہمارے انڈیا کے کھلاڑیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تحبے دیئے ہیں ہم ہر جشمے موجود رہتے ہیں شاعر ہر پارٹی کے ساتھ رہتا ہے ہر نیتہ کے ساتھ رہتا ہے آج ان کے لیے کچھ تحبہ اعلان کریں شروع پال یادو صاحب پہ جب ان کی حکومت آئے تو ان کو کم سے کم ایک ایک بنگلہ دیا جائے سارے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے لیے اور شاعروں کو کم سے کم ایک ایک جھوپڑی دے دی جائے تاکہ وہ لکھنے میں رہنے لگیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات نہیں ہے کیونکہ شاعروں کو سب نظر انداز کر دیتے ہیں ہم ہر جشن میں موجود رہتے ہیں رات بھائی اور ہم بیس بیس تیس 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 سال سے جوہر تھا آپ رئیس بھائی لگے ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ سننے والوں کو بھی ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ ایک کام کریے گا کل شیوپال یادو صاحب کے گھر جا کر اپنے اپنا نام اور پتہ لکھوا دیجئے گا اور جب ان کی حکومت آئے گے تو انشاءاللہ ہم ان کو بلا کر یہ ساری چیزیں دلوانے کی کچھ ذمہ داری حملوں کی ہوگی ہے نا اور یہ وہ نیتہ ہیں جو مکرنے والے نہیں ہیں یہ زبان کے پکے ہیں انہوں نے اردو کے لیے بہت کچھ کیا اردو والوں کے لیے کچھ کیا آپ شائروں اور آپ کے لیے باری آئیے یہ آپ بول چکے ہیں دیکھیں انشاءاللہ تعالی ان کو کرنا تو پڑے گا بھلے ہی دس بیس پچاس جھکیاں کم دے دیجئے گا مگر اتنے بڑے لوگوں کو آپ یاد رکھئے گا جی میں دو تین شیر پیش کرنا ہوں اگراد ایک مطلع بطور خاص کیونکہ آپ تمام اگراد یہاں موجود ہیں دنیا نے بڑے دعوے کیے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہم نے یہ طرفیاں کریں مگر میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی دنیا بہت پیشے ہے ہم سے وہ وہاں تک پہنچی نہیں سکتے جہاں تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اگر یہ مطلع آپ کے کو اچھا لگے تو نبات دیجئے گا تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے تم گئے چاند تلق ہم تو خدا تک پہنچے ہم تو خدا تک پہنچے تم گئے چاند تلق ہم تو خدا تک پہنچے تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے تم گئے چانتا لکے ہم تو خدا تک پہنچے حسن دنیا کی ہر ایک شئے میں بہت ہے لیکن حسن دنیا کی ہر ایک شئے میں بہت ہے لیکن کوئی ایسا نہیں جو تیری ادا تک پہنچے کوئی ایسا نہیں جو تیری ادا تک پہنچے ازادی شیر پڑھنے سے پہلے دیکھیں آج کا یہ مشہارہ جو منفد ہوا ہمارے رضا بھائی کا بہت بڑا تعاون ہے اس مشہارے میں میں چاہتا ہوں کہ ان کے لئے ایک بار حضرات تعلی بجا کر ان کا استقبال کریں تاکہ یہ جلد سے جلد دوسرے مشہارے کے لئے تیاریاں کریں اور ہم لوگوں کا فائدہ ہوتا رہے میری بزارش یہ ہے کہ رضا بھائی اس مشہارے کے یعنی رضا حیدر بھائی اس مشہارے کے لئے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اردو کے لوگوں پہ ایسانی ہے بلادہ تمہیں گا تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے یہ دعا جاتی ہے جذبوں کے پروں سے اڑ کر یہ دعا جاتی ہے جذبوں کے پروں سے اڑ کر ہاتھ تو اٹھے مگر دل بھی دوہا تک پہنچے ہاتھ تو اٹھے مگر دل بھی دوہا تک پہنچے تھی وہ رفتار کے لمحوں میں صدا تک پہنچے ہاتھ تک پہنچے ہاتھ